صحابہ کرام کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور محبت اس موضوع پر قاری رضا الرحمن بیان فرما رہے ہیں نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی رضی اللہ عنہم و رضوعا صدق اللہ العظیم سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع چل رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاد و فضیرت حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی ان کے صاحب زادے اور حیدر کررار علی المرتدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں تمام کے تمام صحبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت اور عدب و احترام کرتے تھے حضور علیہ السلام کی خصوصی شفقت اور کمال محبت کی وجہ سے سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کیا کرتے تھے اور خصوصی شفقت اور عنایت اور محبت کا سلوک کرتے تھے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً نو سال کی ہوئی تو خلیفہ اول سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عالم آخرت کی طرف تشریف لے گئے خلیفہ سانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دور خلافت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شفقت اور نہایت محبت فرمایا کرتے تھے جب فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے وظائف کے لیے فہرس مرتب فرمائی تو حضرات حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بدری صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ پانچ پانچ ہزار سلانہ وظیفہ مقرر کیا حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی بہت عزت کرتے تھے ان کو اٹھا لیتے اور باپ کی تنہ رہا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت و بہدری کے جہر دکھانے شروع کیے اور بہت سے معارکوں میں حصہ لیا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً بیس سال ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیئے گئے خلیفہ سالیت حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرات حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خصوصی محبت کا معاملہ فرماتے تھے فتح افریقہ کے لئے جو فوج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کی اس میں یہ دونوں حضرات بھی شامل ہوئے اور مجاہدانہ جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی یہاں تک کہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علمناک حادثہ بیش آیا اس بڑے فتنے کے وقت بھی حضرات حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انسار و مہاجرین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کے تحفظ کے لئے نہایت قوت کے ساتھ مقابلہ کیا حتیٰ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زخمی بھی ہو گئے پھر خلیفہ رابع حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ دونوں حضرات خلافت کے اہم امور میں شریک مشورہ رہیں اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں بھی ان حضرات کا ویسا ہی عزاز و اکرام کیا جاتا تھا جب یہ دونوں حضرات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے جایا کرتے تو وہ ان دونوں حضرات کا بہت زیادہ اکرام فرماتے اور ان کی آمد پر مرحبہ کے کلمات سے اظہار مسررت فرماتے میرے دوستو یہ وہ حضرات ہیں جن کی صیرت پر عمل اور ان سے محبت ہمارے لئے راہ نجات ہیں کیونکہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ سورة البینہ آیت نمبر آٹھ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین